خبر شامل کرتے ہیں سمندری سے جہاں ایشیا کے مشہور اداکار دلیب کمار کی سالگیرہ کا کیک کٹا گیا دلیب کمار کے چاہنے والوں نے بھرپور شرکت کی تقریب میں 99 پاؤنٹ کا کیک بھی کٹا گیا مزید تفصیلات جانتے ہیں تاہر چراہی سے جی تاہر کیا تفصیلات ہیں اگاہ کیجئے گا جی بالکل آج سمندری شہر میں دلیب کمار کے فینس کی جانب سے 99 پاؤنٹ کا کیک بھی کٹا گیا ہے اور دلیب کمار کے کثیر تعداد میں یہاں پر جو چانے والے ہیں انہوں نے شرکت کیا ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں نصار دلیب صاحب جو ان کے بگ فین ہیں ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ آج کے پروگرام کے والا سے ان کا کیا کہنا سر بتائیے گا کہ آج سمندری شہر میں دلیب کمار صاحب کی یاد میں کیک کٹا گیا اس والا سے آپ کا کیا کہنا ہے پہلے تو سب تو زیادہ افسوس یہ ہے کہ وہ اس دنیا میں نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کو جنت فردوس میں جگہ دے اور ان کے لئے ہم مغربت کے لئے دعا گو ہیں تو باقی میں ہر سال سالگرہ کا احتمام کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا جب تک میں زندہ ہوں انشاءاللہ تعالیٰ کرتا رہوں گا تو وہ ایک نقابل فرموش ہستی ہیں بہت عظیم اداکار نہیں ہے ایک عظیم انسان بھی ہیں میرے ذہن کے مطابق کہ وہ ماں بھی پیدا نہیں ہوئی جس کی کوک سے دلیب کمار جیسے فنکار دبارہ جنم لے دلیب کمار ایک ہے اور ایک ہے سر آپ کی زندگی میں ان کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوئی ہے سر میری دفعہ چار دفعہ ملاقات ہوئی ہے پہلے میری پی سی اوٹل انیسو اٹھاسی میں دوسری ملاقات ہے سرکٹ آس انیسو بانوے میں انیسو اٹھانوے میں سندھ ہوس اسلام آباد میں تو پہلے میں جب آئے تھے وہ شاکت خانہ کے اپنوں کے اپنن کے لیے اس وقت بھی میری ملاقات ہوئی ہے نمیسا اللہ تقرید شرکت کی تھی بہت شکریہ نصار صاحب نصار صاحب چھالیس سال تو اس مدرش تشریف راکھ دینے کوئی ذاتی دکان نہیں ہے گی اسی ریکویسٹ کر دیں ہیں اپنے عزیر اعظم انہوں ذاتی طور رسک لیا کے انہوں کو پیٹھنڈی جگہ دیتی جائے بہت شکریہ بہت میرے